اب کچھ بات کرتے ہیں خواتین کی جن کو ملکی معاملات میں برابر کا شریک کیے بغیر یعنی ترقی کا خواب پورا نہیں ہو سکتا سیاسی سماجی اور معاشی ترقی میں خواتین کو مساوی ساوی سطح پر لانے کے لیے تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے خاص طور پر معاشرتی بیداری میں اولین ترجیح جو ہے وہ تعلیم ہے اور خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے بھی تعلیم بہت ضروری ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ پڑی لکی خواتین ملک کے بڑے بڑے اداروں کو لیڈ کر رہی ہیں انہیں ہنار انہی جو ہنار خواتین ہیں انہی میں سے ایک خاتون آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو گروپ ایم پاکستان کی چیف ڈیجیٹل آفیسر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آمنہ خطیب صاحبہ انہی سے جان جدیدیت کے اس دور میں خواتین کو کیسے باختیار بنایا جو اور کچھ اس گروپ کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں سب سے پہلے تھانکیو سو مچ آمنہ خطیب صاحبہ آپ نے ہمیں جوین کے ایک سپرسوں میں بتائیں گروپ ایم کے بارے میں کس طرح سے یہ کام کر رہا ہے تھانکیو سو مچ آپ نے مجھے بلایا اور یعنی آپ نے مجھے شو میں بلایا سو تھانکیو سو مچ سو اگر میں آپ کو تھوڑا بہت گروپ ایم کے بارے میں بتاؤں سو گروپ ایم ایک ملتا نیشنل میڈیا کمپنی ہے ہم نے ہمارے ہمیں İn Din fashion ہمارے کام ہمارے کام ہے ہم نے شنا 360 core Soccertv veo moves کا دنک کس طور پر رہے میں کچھ سو رہے ہیں یہ ہمارے کام کرنے کا ت formations کرنے کے بارے میں ب toll ہمیں بہت جانس جانس جو جز میں بیروپ ایم اور ملتے ہیں لیکے جو گروپ ایم 20 پلف سے پاکستان میں ہمیں انہوں نے کچھ سا وچہ دیکھنا ہے اور ہمارے بہتنے کو دیکھ رہے ہیں ہے کرنے میں ہی ڈیگلے تو ہمارے بگا ہے خشکستی ہے کہ مجڈیہ بگلا خواتین اور مرد میں نفرانیشن آنے کہ پر میریے اور آنے ہو جب آپ چینی ڈیگلی ہے یا اس کی طرف ہی بہتنیشن میں مجھے یہ فیس کی مجھے نہیں کریں کہ مجھے اگر میں فیمل ہوں تو میری پوٹینشل کام ہے یا میرا جو پروگرس ہوگی سوکتنگ ایمیری لکی اسی کے لئے بھی ایک جانسیل ملتی ناشنال پاکستان ہنا ناگرمیزنگ وکرمیزنگ 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 ناگرمیزنگ دنیاں تبدیل ہو رہی ہے ہم دیجیٹلیو اگرکالترلل ایرہ سے اندرسٹریل ایرہ میں داخل ہوئے انڈسٹریل سے اب ہم آئی ٹی آئرہ میں اور انفرمیشن کی جو ایج ہے اس میں داخل ہو رہے ہیں اب یہ بتائیے کہ جو ڈیجیٹل مارکٹنگ ہے اس کی کتنی ضرورت ہے اور سپیشلی آپ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے آپ کے گولز کیا ہیں دیکھیں پاکستان کی تقریباً سکسی سیونی پسنٹ جو عبادی ہے وہ تیس سال سے کم ہے اور یہ سارے وہ بچے ہیں جو یا تو ملینیلز میں آتے ہیں وہ جنزی میں آتے ہیں اور یہ وہ سابے کہ جو ان کے ہاتھ پیدا ہوتی جن کے ہاتھ میں سیل پھون تھا یا اب آپ اپنے بچوں کو دیکھیں ہمارے بچے جو ہیں ان سے زندگی شروعی سیل پھون کے ساتھ گی تھی اور ان کے لئے کوئی نئی چیز نہیں ہے سو جب یہ آرڈینس ہے آپ کی اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو برانڈس ٹارکٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ استعمالی دیجل کرتے ہیں تو پر ظاہری بات ہے اگر ان سے بات کرنی ہے تو انہی کے انٹریس ہے ہم کو ان کے ساتھ بات کرنی ہوگی ایک سو ایک سو اف دیجل زہری بات ہے موجودہ دور میں جس کی وجہ سے we have to be there which means if you want to talk to them we have to be there you know دیجل ایرہ میں یہ بچے بڑے ہو رہے ہیں یہ ہمارے آگے کے کنزیومر ہیں یہ ہی ہیں جن سے برانڈ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو وہیں کرنی پڑے کی جہاں ہو ہیں آمنہ خطیب صاحبہ ای کومیرز کے حوالے سے بتائیے پاکستان میں ای کومیرز کا کیا فیوچر ہے سو دیکھیں ای کومیرز I would say کہ کنزیومر کے جو habits ہیں وہ بہت جلدی سے بدل رہے ہیں ٹھیک ہے اب adoption of technology بہت جلدی ہو رہی ہے چاہے وہ اس کی reason convenience ہے آسانی زندگی کی آسانی ہو جاتی ہے وہ ہے می بھی بہتر ڈیلز مل جاتی ہیں مگر technology کے وجہ سے لوگ آپ کو adopt بھی کر رہے ہیں اور ہماری situation بدل رہی ہے اب جیسے پچھلے سال کرونا کی وجہ سے آپ گھر سے بہر نہیں نکل سکرے تھے تو زیادہ لوگوں نے ای کومیرز کی ایڈاپشن زیادہ جلدی ہونے شروع ہو گئی مطلب جن لوگوں نے کبھی بھی استعمال نہیں کیا تھا وہ لوگ بھی آن لائن آرڈ کرنا شروع ہو گئے آن لائن کھانا مانگوا رہے ہیں یا گروسریز مانگوا رہے ہیں اس طرح سے ای کومیرز میر آف ڈا آر بن گیا اس ناٹ کہ آپ کا دل چاہے تو آپ کر لیں ای تین اس کی ضرورتی بن گیا ہے یہ تو گاؤں کی سطح پر بھی میں اس بات کا گواہ ہوں کہ چیزیں جب آل لائن ہو چکی ہیں بلکل ہو چکی ہیں یہ بتائیں کہ خواتین کو جو ملکی ترقی کا دھارہ ہے اس میں شامل کرنا کتنا ضروری ہے میں اس پرسپیکٹو میں یہ بات پوچھ رہا ہوں کہ جو ڈیجیٹل یہ ایرا میں ہم ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور یہ تمام چیزیں آ رہی ہیں تو پہلے جو جابز کی نویت ہوتی تھی اس میں ہو سکتا ہے کہ خواتین کے لئے بہت ساری ڈکاوٹیں ہوں یہاں پہ تو یہ کام کی نویت ہی ایسی ہے کہ خواتین اور بہت زیادہ خواتین کو اس بارے میں لائے رہ سکتا ہے بلکل اپسلوٹلی میں دیکھیں میں بہت سٹرونگ اس بات کا بلیف کرتی ہوں کہ اگر پاکستان کی آدھی آبادی خواتین ہیں اور اگر آدھی آدھی کچھ نہیں کرے تو دنیا ملک ترکی کیسے کرے گا اس لئے اس کا تو you know there is no two ways about it کہ خواتین کو کشنا کریں اچھا آپ یہ ضروری نہیں ہیں دیکھیں جس آپ لوگ آپی جو جو تشت پون اپنی پوائنٹ کہ یہ ضروری نہیں کہ ہر خاتون ہی کوپرڈ ورل میں آجائے that is not the only progress جو کہ دنیا پاکستان کے لئے ہو سکتی ہے اگر آپ educated ہیں آپ کو تکنالوجی سنمال کرنی ہاتی ہے آپ گھر کی بجٹنگ آپ گھر کی آپ گھر کی آپ آپ پن زنگ بھی dufftری کی نوکری ہیں آپ آپ تو گھر بیٹھ کے چیزیں کر سکتے ہیں آپ فیلانس کر سکتے ہیں آپ تو work from home ہی اتنا دعا دعا common ہو گیا ہے مگر اگر آپ کو کرنا ہو اتنے ساری opportunities ہیں کہ آپ کس طرح سے گھر بیٹھے projects ڈھونڈے ہیں you know just different tasks ڈھونڈے ہیں جو آپ گھر سے بیٹھ کے کر سکتے ہیں مگر ایتھیں یہ بات ہماری younger generation also understands کہ the traditional way of that is not the only way to earn money عامنہ صاحبہ بالکل تبدیل ہو رہی ہے اور دس سال بعد کی دنیا جو ہے وہ تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گے کیا کیا ہے اور یہ ڈیفنیلی ہے نہ صرف دیجٹل ایرا کے والے سے بات نہیں کر رہا ہے یہ الیکٹر کار کے والے سے بات نہیں کر رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دس سال بعد کی جو دنیا ہے وہ مجھے خواتین کی دنیا نظر رہی ہے انشاءاللہ کامل طرف ہے جو وہ mathematics میں بہت اچھی ہیں اور بہت سارے اس طرح شعب میں بہت اچھی ہیں تو یہ آپ کی دنیا ہے دس سال کے بعد کی کیا کہیں گی آمنہ صاحب بیل کو صحیح ہے اور بتا ہے آپ کو مجھے بہت بتاتی ہوں تو میری دو بیٹیاں ٹھیک ہے ایک سولہ سال کی دس سال کی اور ان کو کبھی بھی ہم نے ایسے ڈیفرنشیٹ نہیں کر کے تم لڑکیوں تو تم یہ نہیں کر سکتی تو لڑکے یہ کر سکتے ہیں ہم نے ان سے کہا کہ جو کرنا ہے بس اس میں محنت کرو دماؤ لگا تم سب کچھ کر سکتے ہیں اس نے اپنے 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 مصد بھی آمنہ خاتیب صاحب ہم یہ بتا ہے کہ دیجٹل مارکٹنگ اس کے سرے ویمن اپورمنٹ کو کس طرح پروت کیا جا سکتے ہیں ایک دیکھیں ایک تو یہ کہ کہ دیجٹل مارکٹنگ یا سوشل میڈیا کے ترہو جو آپ کی پوئنٹ ویو ہے جو آپ سوچ رہے ہیں جو دوسرے لوگ سوچ رہے ہیں وہ بہت دوسرے کو بہت آسانی سے مل جاتا ہے پہلے آپ کو لوگ سے ملنا پتہ تھا اور کتاب میں پڑھنا پتہ تھے ایکسس کم تھا تو اب جو ایکسس ہے اور ایکسس ہے اور ایکسس کے بارے میں what is it why is it needed to have access بہت اچھا ہے اس کے علاوہ یوں گر جنریشن like i just said کہ they don't differentiate for them it is an inclusive environment ہر کوئی اپنی قابلیٹی کے بارے حساب سے نوٹ کے جنڈر کے حساب سے مگر ومن امپاورمنٹ وہی بات ہے کہ یہ وہ پلاتفوم ہے جس کے اوپر جا کے آپ اپنا بیس پوٹینشل لے کے آسکتے ہیں and it will not differentiate کہ آپ ہیں کون so i think ومن امپاورمنٹ کے لیے آپ کے پاس گھر بیٹے فون ہے ایک انترنت کنیکشن ہے you know there are people جو یوٹیوب کا چینل بنا کے پورا اپنا گھر چلاتے ہیں so اتنے سارے یہ اوپنیوز ہیں ومن امپاورمنٹ کی جو بات ہے اور جو میں نے کہا ہے کہ دس سال کے بعد دنیا مجھے خواتین کی دنیا نظر آرہی ہے تو میں یہ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھے ایک اچھی دنیا نظر آرہی ہے وہ ایک ریسپونسبل رویہ زیادہ مجھے نظر آئیں گے اور زیادہ بہتر اور زیادہ خوبصورت دنیا ہوگی تو میرے خیال میں چھوٹی سی بریک لیتے ہیں مختصر سی بات پھر دوبارہ آزر ہوں